اب اس میں میں آپ کو قصور وار بہت زیادہ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ میرا مذہب کہتا ہے کہ علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے تو آپ کو سمجھانے کی جہد میں میں ایک پیشکش بھی کرتا ہوں اور وہ پیشکش یہ ہے کہ آپ کو غربت ہے آپ کو قرائے کا مکان چاہیے تو ڈاکٹر افان گیسر اس جہاد میں آپ کے مکان جو قرائے کا مکان ہے اس کا قرائے بھرنے کو تیار ہے till you want till فاطمہ پڑھ نہیں لیتی اور واقعی بازوں پر نہیں کھڑی ہو جاتی لیکن ایک شرط ہے شرط یہ ہے کہ آپ فاطمہ کا چہرہ اس ڈیجیٹل طوائف گیری سے غائب کر دیں وہ اگر آنا بھی چاہتی ہے تو کسی مصبت چہرے کے ساتھ ہے وہ کوئی کلوڈنگ برینڈ لانچ کر دے کوئی پوزیٹیوٹی کے ساتھ ہے ڈاکٹر افان آپ کو کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے گا اس معشرتی جہاد میں کہ آپ اپنی بیٹی کو غیر مردوں کے سامنے ڈیجیٹل طوائف گیری کی نظر کریں آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں کہ جو دوسری طرف بیٹھے چہرے ہیں وہ کتنے بھیانک کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں اگر ایک شوہر اوورسیز بچارے کے ساتھ دو بچے پیدا کرنے کے بعد عورت نہیں رکی تو بیٹیوں کی جن کے نابالک ذہن ہے ان کی کیا گیرنٹی ہے ان کی کیا تربیت ہوگی میں اس قوم کی بیٹیوں کو بچانے کے لیے آگے آؤں گا ہر لیمٹ تک آگے آؤں گا اور میں کہہ چکا ہوں بہن کہ آپ کو گھر میں پرابلمز ہو رہے ہیں تو ہم کرایا بھی دیں گے اور آپ کی ہلپ بھی کریں گے بٹھ بید ون شرط کہ فاطمہ آپ اس طرح کے لائیو سیشنز نہیں کرے گی اور اپنے تمام اکاؤنٹس آپ ڈیلیٹ کر دیجئے اور کتائی طور پر اس چیز کو پرموٹ مت کیجئے اس سے معاشرے میں تباہی آئے گی ایک بات اور وہ تمام بہنیں جو ڈیجیٹل میڈیمز کو استعمال کرتی ہیں مجھے ان کے چہروں میں